متحدہ ہمیشہ سے ڈبل وکٹ پہ کھیلتی آئی ہے اور یہ متحدہ کی تاریخ ہے متحدہ پاکستان جو ہے اس میں ان کے سٹاس میں ان کے اٹیجوڈ میں ان کی پولٹکس میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ نے بات کی کہ صدر زنداری صاحب کی تو بالکل وہ سیاست کے امام ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں نورو لارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ عمران خان کو نائن زیرو پر ماتھا ٹیکتے ہوئے اگر آپ کو ہسی نہیں آرہی تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کے اپر چیمبر پر لوڈ بہت زیادہ ہے یا تو پھر آپ مزا کو محسوس کرنے کی حصے محروم ہو چکے ہیں کبھی ایمکیو ایم دہشتگرد جماعت ہوا کرتی تھی کبھی ایمکیو ایم فاشسٹ جماعت ہوا کرتی تھی اٹھائیں عمران خان صاحب کا ماضی اٹھا کر کے دیکھئے کراچی کی دیواریں عمران خان صاحب کی عظمت کو بیان کر رہی ہوتی تھی کلٹسی ایمکیو ایم کلٹسی ایمکیو ایم وہی ایمکیو ایم جو اس وقت پاکستان کے سیغے کے ساتھ چلائی جا رہی ہے صرف ایک شخص کو مائنس کر کے حالانکہ پچاس دفعہ بتا چکا ہوں ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں ایمکیو ایم ایمکیو ایم ہے ایمکیو ایم پاکستان ایمکیو ایم لندن نائجیریا یہ سب جھوٹ فراڈ ڈھکوصلہ اور بہانیوازی کے سوا اور کچھ بھی نہیں وزیراعظم پاکستان فواد چودری کے ایجاد کردہ پچپن روپے والے ہیلیکاپٹر کے رائیڈ کا مزہ لوٹتے ہوئے نازل ہوئے کراچی پر کراچی میں گئے جا کر کے بہدر آباد پہ ماتھا ٹیکا پتہ نہیں کس دل سے بہرحال آمیر خان خالد مقبول وسیم اختر نے ان سے لبوں پہ ایک منافقانہ مسکراہت یا مسالحانہ مسکراہت سجا کر کے ملاقات فرمائی یا ملاقات کرنے کی اداکاری کی آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے ہی جائیں گے وزیراعظم نے بیٹھتا ہی ٹانگ پہ ٹانگ رب کے اپنے وجہ کہا آپ گھبرائیں نہیں عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی تو متحدہ والے بھی آپس میں دیکھ رہے تھے کہ ہم کھا آپ گھبرائیں ہیں گھبرائیں تو آپ آئے ہیں ہمارے پاس ان کی تو روزی لگی بھی ہے چاہے نفاست کے نام پہ ہی لگی ہو وزیراعظم صاحب جتنا بھی مانے یا نہ مانے متحدہ ہمیشہ سے ڈبل وکٹ پہ کھیلتی آئی ہے اور یہ متحدہ کی تاریخ ہے میں پانچ لاکھ دفعہ پچھلے چینل پہ بھی بتاتا رہا ہوں اس دفعہ بھی بتا رہا ہوں ہر دفعہ میں نے بتایا ہے لائیو ٹرانسمیشن سے لے کر کے اپنے یوٹیوب چینل آرفین نامہ کے وی لوگز تک اپنے پروگرامز میں میں نے ہر دفعہ یہ بتایا ہے اسرائیل میں کوئی حکومت بننے کے لیے جا رہی ہو ایم کیو ایم کو میس کول آئے ایم کیو ایم وہاں بھی چلی جائے گی وزارت لینے کے لیے ایم کیو ایم اسرائیل میں حکومت کا حصہ بننے کا موقع بھی کمانا نہیں چاہے گی کیونکہ ایم کیو ایم کا واحد مقصد سیٹ کمانا ہے چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو عامر خان صاحب فرماتے ہیں کہ یقین دہانی کوئی کروائی نہ ہی مطالبات پیش کیے جبکہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ وزارہ کی ایم کی اراکین کی سوری پی ٹی آئی کی اراکین کی شکایتیں بھی فرمائی گئی ہیں تو عمران خان صاحب نے دھتری اور لتری کی ادھاکاری بھی کی حالانکہ ہونا وانا کیا ہے یہ سب کو پتا ہے عمران خان کے جاتے ہی خالد مقبول صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اس نظام پر اعتماد ہی نہیں کتنی خوبصورت بات خالد مقبول صاحب نے کیے کتنی خوبصورت بات تیس سال سے زائد کی تاریخ ہے خالد مقبول اور ان کی جماعت کی قطع نظر اس سیغے کے اس بہانے بازی کے جو انہوں نے پاکستان کا نام اپنے ساتھ لگا کر کے کیا ہے قطع نظر اس کے یہ صرف ایجنسیوں کے ڈھراؤے پر یا کسی کے مطالبے پر تیس سال سے زائد اس جماعت نے کراچی میں عیاشی کی ہے عوام کے حکومت عوام کے سینوں پر چڑھ کر کے حکومت کی ہے گورننس کا ننگا ناچ کراچی میں ہوتا رہا گورننس کا نام نہاد ڈراما کیا جاتا رہا سوانگ کیا جاتا رہا کراچی میں ایم کیو ایم کا وزیر بھی بنا سفیر بھی بنا مشیر بھی بنا گورنر تک رہا اور ان کو نظام پر اعتماد ہی نہیں تھا تو اگر نظام پر اعتماد ہو گیا تو کیا صدر وزیراعظم لاؤ گیا اپنا نظام پر اعتماد نہ کرتے ہوئے اس سے بڑا کار جہل کوئی سرانجام دے سکتا ہے اس نظام پر اعتماد نہیں لیکن فیصل سبزواری سینیٹر ہے اس نظام پر اعتماد نہیں لیکن امین الحق کی منسٹری نہیں جا رہی ہے تم قتل کرو یا کرامات کرو بہرحال خان صاحب کے جاتے ہی ایک مرتبہ پھر چونکہ یوٹرن ایک این عبادت ہے تو خان صاحب یوٹرن والے ان کے ساتھ بھی یوٹرن ہوا ہے وسیم اختر نے پہترہ بدلتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں متحدہ نے اپوزیشن کے سامنے مطالبات رکھ دیئے ہیں جن میں شہر کے لیے شہری سندھ کے لیے نوکریوں اور خودمختار بلدیاتی نظام کی مانگ شامل ہے کتنی خوبصورت بات ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ شہری سندھ کی نوکریوں پیپلز پارٹی سے نہیں مانگی گئیں شہری سندھ کی نوکریوں نون لیگ اور اپوزیشن سے مانگی جا رہی ہیں یہ سب کو وہی سمجھتے ہیں جو یہ خود ہیں پچھلی مرتبہ جب انہوں نے اقتدار کا حلوہ چکھا تھا یا اس سے پچھلی مرتبہ جب ان کے وزیر سفیر کی گاڑیاں نائن زیرو پر دور رہی ہوا کرتی ہیں آج کل بہدر آباد کے چکر لگا رہی ہیں تب یہ نوکریوں دیتے ہوئے کسی کو موت کیوں پڑ گئی تھی جو آج یہ نوکریوں مانگ رہے ہیں جب موں میں دات ہے نا پیٹ میں آت جب ان کو پڑتا ہے کہ راچی کا اگلا میر بھی ان کا نہیں ہوگا یہ صرف ایک ڈھکوسلے کار جہل مکر اور فریب کی ایک تاریخ ہے جس میں مکاری کی کریڈٹ دونوں جناب دونوں جگہوں پہ دینا پڑتا ہے دونوں سیاسی جماعتوں کی قیادت کو دینا پڑتا ہے اور پھر مجھے فرا خان کی اس فلم کا خیال آتا ہے جس میں شارو خان کی فلم میں وہ پیچھے سے ایک آدمی نہیں کہتا واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے مجھے صرف یہی یاد آ رہا تھا اور مجھے واقعی وہ جو فٹیج اس میں نظر آ رہی ہے کونے میں بیٹھے ہیں حضرت عمران خان ادھر ہمارے وزیر خارجہ گود میں ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے میں اور واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے میرے دماغ میں چل رہا ہے آئیے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعریف کراتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ میرے مہمانوں کا مو دیکھیں دو خوشخبریاں دو خوشخبریاں اس قوم کا مقدر بنی ہے باوجود قوم کو ریلیف دینے کے وعدے کے باوجود یہ کہنے کے کہ بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی ایک مرتبہ پھر قیمتوں میں چھے روپے فی یونٹ کا اضافہ اس قوم کو جس کا وزیراعظم صادق اور امین بھی ہے اور ہینڈسم بھی مبارک ہو ساتھی ساتھ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی کوکنگ آئل کی قیمتوں میں گھی کی قیمتوں میں زیادہ نہیں صرف پندرہ پندرہ روپے کا اضافہ مزید ہو گیا ہے تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں کہو کیسی رہی تعریف کراتے ہیں اپنے مہمانوں کا امجد علی خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ اس شعوم شرکت کا خطرہ مول لے رہے ہیں ساتھی ساتھ قیسر احمد شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائز انجام دیں گے اور محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیبلز پارٹی کی امین اے رینوہ ہمارے ساتھ خود شریک گفتگو ہیں تینوں معززین کو خوش آمدید کہتے ہوئے حضب روایت حضب دستور سرکار کا ورجن لینے کے لیے یا بالفاظ دیگر فاظ دیگر سبر آزمانے کے لیے امجد علی خان صاحب کے پاس جاتے ہیں امجد علی خان صاحب سر السلام علیکم فلٹوس ہو گئی شاید امجد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی عارفین بھئی آ رہی ہے سر مزاج بخیر ہے آپ کے طبیعت ٹھیک ہے آپ شنائیں حضور کیا حال ہے سر اللہ کا شکر ہے اینارو نہیں دوں گا کہتے کہتے اینارو کی تلاش میں کبھی قاف لیگ اور پھر متحدہ جن کو نفاست کا چولہ پہنا کر اور اپنی حکومت چلوارے سر یہ کیا فلم میں ذرا بتائیے گا عارفین بھائی اتحادیوں کو کیا اینارو چاہیے اینارو جن کو چاہیے وہ تین کٹھے ہیں چوروں کا گلدستہ جو ہے وہ ایک کٹھا پھر رہے ہاتھ کبھی اوپر کرتے جو ایک دوسرے کے پیٹ پھار رہے تھے کبھی سڑکوں پہ کسیٹ رہے تھے کبھی ایک کہتا تھا درندہ ہے دوسرا کہتا تھا کہ یہ انگریزوں کے کتے رہلانے والے ہیں وہ کہتا کہ میں ان کو زرداری سب سے بڑی بیماری آپ پتہ نہیں کہ وہ نمرود سے امرود ہو گئے ہم نہیں پتہ کیا کر رہے ہیں یہ سر لیکن متحدہ بھی تو فاشس جماعت تھی متحدہ بھی تو ظالموں کی جماعت تھی متحدہ تو قاتلوں کی جماعت تھی متحدہ کے خلاف تو اتنی دوڑ دھوپ کی ہے میرے سرکار نے متحدہ نے تو آپ کی ایک رہنما کی وکڈ بھی لیے کراچی میں اور آپ یہ مت کہی گا لیلہ خدا کی قسم میری ہنسی نکل جائے گی کہ یہ وہ متحدہ نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ این وہی متحدہ ہے اور آپ کی ہنسی نے اس بات کی تصدیق کر دیئے لیلہ دیکھیں عارفین میری سرکار متحدہ پاکستان اور اس سے پہلے جو ان کا لیڈر تھا وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لیڈر تو نہیں تھا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دشمن ناصر سے ملا ہوا تھا اور یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے ملاک پڑھ لیتے اس پاکستان دشمن لیڈر کے ساتھ یہ اس کے لیے دری چاندنی بچھاتے تھے تخت لگاتے تھے اس کا جو ناچ گانے کا غزل پروگرام ہوتا تھا جس میں وہ ہزیان بکتا تھا یہ سب بیٹھ کے اس کے ساتھ شریک جرم تھے آپ نے اس کو متحدہ ہندوستان کہہ دیا یہ متحدہ پاکستان ہو گئی واہ میرے سرکار میرے سرکار دیکھ لے نا کہ متحدہ نے اپنا جب سٹانس بدلا چونکہ انہوں نے اپنی جب لیڈر سے بدلی تو لازمی بات ہے کہ یہ وہ لوگ تو نہیں یہ تو صاف لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کیوں کیا ہے تھا مجھے ویسے خدا کی قسم میں ویسے ہسنے میں تو ایسی کمزور ہوں مجھے شروع سے بتایا گیا تھا کہ آپ نے ہسنا نہیں ہونیر لیکن جب میں انٹریویو کرتا ہوں تو سیاسی رینما مجھے اتنا ہسا دیتے ہیں جیسا کہ آپ ماشاءاللہ مسکراتے ہیں آپ مجھے ہسا رہے ہیں کہہ نہیں لگا رہا میں یہ تو شکر منائیے سر یہ اچھے لوگیں مطلب غزب خدا کا خالد مقبول اور یہ دیگر لوگ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں پچھلی حکومتوں میں پچھلے عدوار میں ٹیررسٹ یعنی مقدمات قتل کے دہشتگردی کے بلوے کے ہنگامے کے فساد کے مقدمات لگائے جا چکے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں پاکستان تحریکی انصاف تو ان پہ الزام لگ جاتے ہیں اور جب کوئی دوسرا پارٹی جا کے ان کو ملے تو وہ ماشاءاللہ میں نہیں وہ بھی غلط تھا اس دور میں میں نے آواز بلند کی ہے جناب مند میں پاکستان بیپل پارٹی بلکہ اسی چینل پہ مہترمہ شاہدہ ریمانی صاحبہ کو کئی دفعہ میں نے اس بات پر چیلنج بھی کیا ہے مہترمہ شاہدہ ریمانی آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہے ان سے بھی اس بات پر بات کریں گے لیکن سر ان کا حرام حرام آپ کا حرام جائز آپ کا حرام حلال ہو گیا یہ کیسے دیکھیں وہ جناب مند میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا اگر ہمیں کوئی ملے تو وہ کیا وہ مطلب اب اس پہ الزامہ لگا دیا جائے کوئی دوسروں سے ملے تو وہ انہیں کہہ دیں کہ جی کوئی لانڈری سے دلکہ ہے نہیں متحدہ پاکستان جو ہے اس میں ان کے سٹانس میں ان کے ایٹیچوڈ میں ان کی پولیٹکس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس سے پہلے جو جو لیڈرشپ تھی ان کی آپ کو یاد ہوگا اس پہ جب ان کا چہرہ سامنے آیا پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے انباسیوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں تو لازمی بات ہے انہوں نے لیڈرشپ کو تھانکیو ویری مچ کہہ دیا ابھی تک تو وہ بگوڑے ہیں ان کے لیڈرشپ جو ایکس تھی اب یہ خود لیڈر ہیں اور اپنی پارٹی کو پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی پروسپریٹی کے لیے پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے آپ نے آمیر خان کا وہ ساؤنڈ بائٹ نہیں سنا جس میں آمیر خان کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اس دور کی طرف جانا ہوگا اپنے پروگرام میں چلا چکا ہوں یوٹیوب پہ بھی موجود ہے ابھی تک کسی نے ڈیلیٹ نہیں کیا آمیر خان کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں پھر اس دور کی طرف جانا ہوگا جب کراچی ہمارے کہنے سے کھلتا اور بند ہوتا تھا آپ کی یہ غلط فہمی وہ ساؤنڈ بائٹ دیکھ کے دور ہو جائے گی یوٹیوب کا فائدہ تو اٹھائیے پروگرام کے ہوتے میں آپ کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا توقف کی استدائے محترمہ شایدہ ریمانی سے ذرا بتی آلو سر تھوڑا سا آپ کو پتا ہے ورنہ میرے دیگر مہمان بھی ہے نا آراز ہو جائیں گے میں آپ کی طرف آتا ہوں اب دیکھیں جیسے ہاتھ کی جو پانچ انگلیاں ہیں وہ برابر نہیں ہوتی اسی طرح جو لوگ ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہر ایک کی سوچ مختلف ہوتی ہے اب ایک انگلی کا قصور ہونا تو سب کو مورد الزام نہیں ٹھرائے جا سکتا ٹھیک ہے گوٹ یو پوائنٹ سر محترمہ شایدہ ریمانی صاحبہ میڈم اسلام علیکم مالکہ اسلام میڈم آپ کے چہرے پہ بھی مسکراہت پھیل گئی ہے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی میمبر ہمارے ساتھ ہو اور کوئی اس قسم کی پھلجڑی نہ چھوٹے تو یہ ہو نہیں سکتا میڈم یہ مجھے بتائیے گا آمیر خان صاحب یا خالد مقبول صاحب یا بالفاظ دیگر متحدہ ان سے ڈیل کرنے کا تو آپ لوگوں کا بھی خاصا تجربہ ہے نہیں آپ لوگوں کو بھی جمہوریت کے نام پہ کافی رگڑا لگایا گیا ہے اور پھر آپ لوگوں کو بھی وہاں جانا پڑا آپ لوگوں کو بھی وہاں ماتھا ٹیکنا پڑا آسیف علی زرداری صاحب بھی وہاں گئے اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی گئیں من کی مراد پانے کے لیے یہ کام کوئی انوکھا تو نہیں تھا جو میرے سرکار میرے ہینڈسم عمران احمد خان نے آزی صاحب نے کیا دیکھیں بہت شکریہ میری آواز مجھے آ رہی ہے واپس میڈم یہ سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ورنہ آپ اپنا بیان جاری رکھیے مجھے پوری پوری آپ کے علم کی کرنے پہنچ رہی ہیں اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ پالیٹیکل جمہوری جماعتوں کا اعترام کیا اور شہید موطرمہ بن نظیب بستر صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ جب تمام پالیٹیکل جماعتیں ایمٹی ایم کے خلاف تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے پالیٹیکل ونگ سے رابطہ بھی کریں گے کیونکہ یہ عوام کے بوٹوں سے منتقل ہو کے آ رہے ہیں اور جو ان کا جمہوری رائٹ ہے وہ دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ دو آزار آٹھ سے تیرہ ساکھ اور تیرہ کے بعد بھی وہ ہمارے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جب دہشت گھڑوں کے خلاف آپریشن ہوا تو ہم نے دلائم چیاز کیا اور ابھی میں ان کی عمدت صاحب کی سادگی پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سادگی پہ کوئی مر جائے نہ خدا رہا جس انداز سے وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ جو آتا ہے یہ تو دو ہزارہ اٹھارہ میں یہ ہوا سترہ اٹھارہ میں کہ جو مختلف پارٹیز کے اندر میمبرز تھے چاہے وہ پیپرز پارٹی میں اور چینون لیگ میں وہ جب جاتے تھے ان کی موٹی موٹی فائلیں جو ہوتی تھی وہ دھل جاتے تھے پی ٹی آئی کی لانڈری کے اندر یہ تو کچھے قوم نے دیکھا تو آج وہی باتیں آپ دہر آ رہے ہیں یہ وہی نسی ایم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ عمران خان تو بیٹھنا بھی نہیں چاہتے تھے با وہ نیسا کی جمعیت والا مرحلہ ہو چاہے اس سے بات کا ہو وہ تو ان کے لیے ہر جگہ کہتے تھے کہ جہاں یہ بیٹھیں گے ہم نہیں بیٹھیں گے لیکن آج دیکھا کہ چیئرمن بلاور فٹو زرداری صاحب کے ایک لانگ مارچ نے عمران خان کو بنی گالہ سے ناصف نکالا وہ عیادتیں بھی کرنے لگے تازیتیں بھی کرنے لگے اور اب تو بہادرہ باد اور کبھی چودریوں کے گھر کبھی ان کے در ہر جگہ پہنچ رہے ہیں تو شکر ہے کہ ان کے یہ جو سریعہ تھا وہ ہمارے چیئرمن صاحب نے نکالا اور آج ان کو یہ نوبت آگئی ہے کہ عوام کو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے آج یہ خود گھبرا گئے میڈم توہر سا توقف کی استعداد کے ساتھ میں قیسر عمد شیخ صاحب کے پاس جاؤں ہوں گا قیسر صاحب صاحب اسلام علیکم والاکم صاحب نور العرفین سر قیسر عمد شیخ صاحب یہ جو نکتہ پیش کیا ہے محترمہ شاہدار حیمانی صاحب کہ اخلاقیات عمران خان صاحب کی اس کا جو سرچشمہ ہے وہ درحقیقت وہ لانگ مارچ ہے جو اس وقت بپا ہے اور اس میدانے کاردار کی وجہ سے اس لوگوں کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر کے عمران خان صاحب کی اخلاقیات جو ہیں وہ ابلی پڑھ رہی ہیں حالانکہ جوزوی طور پر اس سے بھی مجھے اتفاق نہیں ہے کیونکہ پبلک گیدرنگز میں عمران خان صاحب جو اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاقیات شاید مکمل طور پر بحال نہیں ہو پائیں گی پھر بھی آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو میں حاضر ہوں جی نورل لارفین دیکھ رہے ہیں آپ نے کہ کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ جو نو کانفیڈنس کی ہم نے موف کی یا اس کا موف کرنے کیا تجویز تھی تو کیا کچھ ہو گیا جو ہر کوئی ایک دوسرے سے میٹنگ کر رہا ہے اور میٹنگ دیکھئے پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کو چلانے کے لیے چارٹر آف ایکانمی کریں یہ میاں شہباش صاحب نے بھی کہا یہ بلاول بھٹو ذرتاری صاحب نے بھی کہا میں نے بھی کئی اپنی تکاریز میں دیکھئے ملک کا اس وقت جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ سب آپس میں بیٹھ کے جو بھی پارلیمنٹیرین ہیں دیکھئے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا وہ تو پتہ نہیں کیوں ہم ہماری عادت پڑ گئی ہے وہ ہوں گے لیکن اس کا یہ جو الیکٹڈ ہے نا کوئی بھی کوئی میمبر بھی تین سو میمبر جو الیکٹ ہوئے ہیں نا وہ پبلک سے الیکٹ ہوئے ہیں لوگوں نے ان کو اسمبلی میں لے کے آئے ہیں ان میں برائیاں بھی ہوں گی ان کو ان کی خرابیاں ایک دوسرے سے ضرور ادھار کرنا ہے لیکن بات تو انہی سے کرنی ہے نا جی انہی کے مجارٹی نے پرائیم منسٹر بنانا ہے کسی ایک پارٹی نے بھی یہاں پہ مجارٹی حاصل نہیں کی تھی ایلائنس پر غیر تو حکومت ہی نہیں بن سکتی تھی اب بھی اگر نیا الیکشن ہوگا تو اللہ کرے کوئی کسی ایک پارٹی کو پوری مجارٹی حاصل ہو جائے ادھر بھائی یہ جو ملک کے مسائل ہیں نا جی وہ صرف ایک پارٹی جس کی اکثریت نہیں ہوگی وہ حل نہیں کر گیا یہ جو آئی ڈونچر آپ نے کر رہے ہیں ادم اعتماد کی تحریک کے نام پر عمران خان نے ساڑھے تین سال میں جو چاند چڑھائیں اب اگلے چھ مہینے میں کوئی قومی حکومت آ کر کہ کیا تیر توب تلوار چلا لے گی اور پھر اگلی مرتبہ الیکشن کے بعد جو مسیح آئے گا وہ کیا ہرکولیس یا ٹارزن ہوگا اپنے ملک کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے دوڑنا شروع کر دے گا کیسے اب تک عوام کی چیخیں اپوزیشن کو سنائی نہیں دیتی جب بڑوتری ہوتی تھی کسی چیزوں میں اشیاء زرف کی قیمتوں میں تو ہم لوگ ہر دفعہ یہی بات اپنے پروگرام میں اٹھاتے تھے اور آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ حکومت نورل عارفین دیکھئے پبلک کا آپ خود جانتے ہیں آپ تو عوام کے بڑے قریب ہیں کراچی میں آپ رہتے ہیں میں بھی کراچی میں رہتا ہوں سب سے زیادہ کراچی کے عوام جس طرح پس رہے ہیں کیونکہ وہ درمیانہ طبقہ ہے متبسط طبقے کے زیادہ مجارٹی کراچی میں ہے اور جو حالات میں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت میں ان مسائل کا حل تو اسی طرح ہی نکلنا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ پرفیکٹ کوئی بھی کسی کی حکومت تھی لیکن یہ ہم تو لوگوں کی آواز سن کے جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں یقین جانئے کہ لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے تو یہ اللہ کرے گا ہم تو پورے پور امید ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کو سیکھنا چاہیے سبق سیکھنا چاہیے ایک دوسرے کو چھوڑ ڈاکو کہہ کے مسئلے کا حل تو نہیں نکلا نا کہتے رہے کہ میں یہ نہیں دوں گا رائٹ سر یا مجھے ایک بریک کی کال دے رہی ہے یہ تھوڑا سا توقف کی استعداد کے ساتھ بریک پر جائیں گے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا آتا کریں گے ویلکم بیک ناظرین درستور ہمارے بیمان ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد علی خان صاحب سر پہلے یہ فرما دیئے کہ آپ کو میری آواز صاحب سنائی دے رہی ہے جناب امان امجد علی خان صاحب سر کل کے پروگرام میں میں نے جو شگوفہ چھوڑا تھا to the best of my belief knowledge نہیں to the best of my belief میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سیاسی موت جس کے متلاشی اس وقت میرے وزیراعظم ہیں ان کے لب و لہجے میں گھلی یہ تلخی یہ جانبوچ کے پیدا کی گئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ میری وکیٹ کوئی لے لے تاکہ ساڑھے تین سال کی جو بدترین کارکردگی ہے جو عوام دشمن with all due respect کارکردگی ہے اس کا محاذبہ کوئی نہ کرنے پائے کیونکہ پانچ سال اگر پورے ہو گئے میرے سرکار کے تو اس کے بعد پی کہیں ٹی کہیں اور آئی کہیں جناب امان ایک بات تو یہ دوسری بات یہ جیسا میں نے قیسرمہ شیخ صاحب سے بھی کہا ساڑھے تین سال تک جس اپوزیشن کو عوام کی چیخیں نہیں سنائی دیں اب اچانک مطلب اتنے ہینڈسم ہو گئے وہ اپوزیشن والے بھی کہ بغیر کسی اشارے کے میدان عمل میں نکل آئے سر پہلے عمران خان صاحب والی بات کا جواب دیجئے گا اپوزیشن پر تبررہ باد میں ہے عزیز مند پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ شگوفہ ہی چھوڑتے رہتے ہیں شگوفہ کے لئے کبھی چھوڑا ہی کچھ ہے آپ نے بالکل ایک بجاہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور خدمت کرتے رہیں گے اب میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں نے سوائے زمان مارکنی کو اپوزیشن پر ڈالا ہوا جو گاند ہے وہ تو ابھی ہم صاف ہی کر رہے ہیں اور آج پورے پاکستان میں آپ سروے کرا کے دیکھ لیں پبلک سے لوگ جتنا ان کے خلاف ہو چکے ہیں اس طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے یا ویسے عمران خان کے ساتھ جو کڑے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے عوام چاہ کے آ رہے ہیں اگر آپ کو خود سمجھ نہ آئے تو آپ کے علمیں ہے کہ جب پاکستان طریقے انصاف کے حکومت آئی تو اس وقت آپ کی اکانومی کہاں کھڑی تھی اور جب اکانومی سمبلی تو کرونا نے دو سال تو آپ کی کرونا میں لگا دی تھی پھر آپ جب سمبلے تو آپ الحمدللہ ڈیلیور آپ نے جو آپ کے پاس تھا آپ نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فلائی پروگیمز دیئے ہیں آپ نے آج الحمدللہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ پوری بھوم پہ چل رہی ہے آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری پوری بھوم پہ چل رہی ہے آپ کی لارج مینفریکچنگ جو انڈسٹری ہے وہ پورے بھوم پہ چل رہی ہے آج آپ کی ایکسپورٹ الحمدللہ بہت بہتر ہیں آج آپ کی دنیا کے بڑے بڑے جو اشاری ناپنے والے یعنی کہ اکانومی ناپنے والے دارے ہیں میں نہیں کہہ رہا دنیا کہہ رہی ہے کہ آج بلوم برگ ہے اکانومسٹ ہے ورلڈ بینک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کئی ڈکیٹس کے پاس جا رہا ہے آج آپ خود اندازہ اس بات سے کریں کہ آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے جو ریونیو اکٹھے ہونے جا رہے ہیں بلکہ آلموسٹ آپ ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں آپ اس بات سے خود اندازہ لگائیں کہ ایون ہم کو نیب کے جو ہے نا وہ ترجمہ نہیں ہے لیکن پچھلے اٹھارہ سال کی ریکوری اور ان تین ساڑھے تین سال کی ریکوری جو ہے وہ ریکورڈ ہے آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ آج تمام طول عرض میں جہاں پہ کے پی کے ہے آپ کا پنجاب ہے تمام لوگوں کو آج ہر گھر کے اندر جو ہے آپ ہائل کارڈ جو دے رہے ہیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے جو عام آجمیوں کو تبدیل کر رہے ہیں عام لوگوں کی زندگیوں کے تبدیل کر رہے ہیں کہیں میں ہی بدل نہ جاؤں میرا قلب نہ بدل جائے آپ کی اس پورا سر تقریر سے ورنہ یہ پروگرام دھرم بھرم ہو جائے گا طرح سب ویٹ کیجئے کئی میرے آنکھوں سے آسو نہ روا ہو جائیں میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ میڈم میرے شک اور شبے کا کیا علاج کیجئے گا آپ کہ جیسا کہ میں نے قیسر رحمہ شیخ سے بھی کہا ان سے بھی جواب نہ ملا عمجد علی خان صاحب تو آپ کو پتا ہے مجھے لفٹ کمی کراتے ہیں میڈم کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آسف علی زرداری صاحب جو اپنا ٹائم جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کے اور نکال رہے تھے میرے خیال اخبار وغیرہ پڑھ کر کے یا کوئی ان کے دیگر مظروفیات ہوں گی میڈم اچانک سے میدان عمل میں نکل آئیں پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ حکومت اپنے بوجھ سے گرے گی اب اچانک اس زوف میں بھی جذبے کو لے کر کے اور سامنے آئے ہیں آسفہ زرداری اور بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی میدان عمل میں ہیں میڈم کہیں سے اشارہ تو نہیں ہوا خدا نہ خواستہ آرشین سب سے پہلے تو ہم اشاروں کا انتظار نہیں کرتے ہم عوام کی تعدد پر یقین بڑھتے ہیں اور رابی تو سب چینی شہن رکھ رہا ہے دوش شہر شہر کی نہریں بھی رہی ہیں جس طرح میرے بھائی حمدہ صاحب نے ایک نقشہ کھینچ کے بتایا تو پھر تو کچھ مطلب ہی نہیں ہے ان کو سکون سے رہنا چاہئے ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ملک کے اندر تو نہ مہنگائی ہوئی ہے نہ بیروزگاری ہوئی ہے نہ کردوں میں اضافہ ہوا ہے نہ ہم آئی ایم ایف میں گئے ہیں کیونکہ اتنا انہوں نے نیپ سے ریکاوری کر لی کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کرونا کے اندر تو انہوں نے اتنا بہترین اقدامات کیا تھا کہ دنیا ان سے متاثر ہو کے وہ کر رہی تھی تو کرونا کے آر میں بھی چھتنے کی ضرورت ہی یہ وہ جھوٹ ہے جس کے لیے یہ شروع سے کرتے چلے آرہے ان کی تمام تکالین اٹھا لیں یہ یہی نقشہ پیش کرتے رہے اور تبدیلی کا یہ نام لے کر جب آئے تھا تو واقعی ایسی تبدیلی آئی کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک کراچی سے جو لانگ مارچ نکالا چیئرمن بلاوہ بٹو زرداری صاحب نے جس نے ہزاروں لوگ کراچی سے تھے تو جب ہم اسلام پاس پہنچے اور ہم نے جمہوری انداز سے جس نے خوبصورتی کے ساتھ اس کو ختم کیا اور بتایا کہ عوام کیسے نکل رہے ہیں عوام میں دیکھ لیا تینوں ایڈوار جمہوریت ڈیموکریسی یہی ہے کہ جمہوری انداز تینوں دیکھ لیا ہے اب لوگوں کا اعتماد کپس پارٹی پر ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کیوں نکل کے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ملک کو قوم کو ہماری ضرورتیں نکلے اور قوم جزار کر رہی تھی اس مسیحہ کا اور آپ نے دیکھا کہ قوم نے والیحانہ طور پر کراچی سے لے کے اس نابعات تک پورے پاکستان کے لوگ شامل ہوئے اس کافلے کے اندر اور مفاق کی علامت جو کپس پارٹی کو کہا جاتا تھا سب جگہ ختم ہو گئی آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے شہروں میں چائے پتوں کیوں کاراوں سائی والوں ہر جگہ ناکوں کی تعداد میں لوگ نکل کر بلاول چیئے میں بلاول بھٹوں کا استقبال کر رہے تھے اور آپ نے بات کی کہ صدر زنداری صاحب کی تو بالکل وہ سیاست کے امام ہیں اور آپ نے دیکھا کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سال ٹیپس پارٹی کو آؤٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ انتی ریزگنیشن دے لیکن ایک سال میں کسی کے ریزگنیشن یا ہے جو ٹیپس پارٹی کا موقف تھا اسی کی تارید ہوئی اور ادم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ جمع کرا دی اگر حکومت سنسیر ہے تو فوری طور پر سیشن بلائیں ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ انتظار میں کہ آپ منڈے کو آج فرائیڈے کو بلا لینا چاہیے تھا نہیں بلایا تو منڈے کو بلا لینا چاہیے تھا آپ بلا کیوں نہیں رہے رائٹ رائٹ میڈم تھوڑا سا توقف قیسر رحمت شیخ صاحب سر سوال پوچھنے سے پہلے ہی آپ کی مسکراہت مجھے پھر ایک مرتبہ شک میں ڈال رہی ہے سر پہلے تو بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ادم اعتماد کی کامیابی کی سو فیصد گارنٹی نہیں دے سکتے کبھی میرے سرکار فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے سر نیوٹریلٹی آخری وقت تک منٹین تھی سینٹ انتخابات میں بھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی انتخاب کی بات ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی میرے سرکار کے توتے اڑے اچانک سے اسٹیبلشمنٹ جانبدار ہونے کا الزام بھی لگا دیا گیا سر اس مرتبہ کے لیے بھی ویسی کوئی تیاری کر رکھی ہے پوزیچن نے کہ جیسے ہی معاملہ آپ کے خلاف ہوا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لینا ہے آپ نے اینکرز کی بھی جو ہے وہ ستیاناس کرنا ہے آپ نے حکومت پر تبرے بازی کرنی ہے کچھ پلان بھی بھی رکھا ہے نورالارفین دیکھی اشارہ آپ کہہ رہے ہیں بلکل ہمیں اشارہ ملا ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں امام کے اشارے نے امام کے اشارے نے تو یہ ساری کیا پلٹ دیا بات کہہ رہے تھے ابھی میرے بھائی امجد کہہ رہے تھے یہ میاں والی سے میرے بڑے قریب ہی ہوتے ہیں چنیوڑ سے اب میں کل چنیوڑ سے فیصلہ باد ایک ٹیکسٹائل والوں کی مین سارے ٹیکسٹائل والوں کوئی سیکڑے لوگ اس شادی پہ تھے میں کہہ میرا اپنا تعلق ہے بزنس سے اچھا وہ خالد شویب صاحب کے بیٹے کی شادی تھی سارے ٹیکسٹائل والے رو رہے بیچ میں بزنس اچھا تھا نو ڈاؤٹ لیکن جو حالات بن گئے کسی کا نہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے نہ کوئی لوکل سیل ہو رہی ہے لیکن بہرحال میں اس لمبی آنے میں نہیں ان کو پتا ہونا چاہیے تھا ساڑھے تین سال میں ملا کے ان کی فگر ہے میں کوئی فگر میں رسپیوٹ نہیں کر رہا جو سٹیٹسٹیکل دپارٹمنٹ کی فگر ہے وہ ٹھیک ہے ساڑھے تین سال میں صرف آٹھ فیزت ٹوٹل گروت ہوئی ہے جو کہ دو سٹ پرسنٹ ایک سال کی ایوریج بنتی ہے اس سے زیادہ ہماری عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے پھر بات یہ ہے کہ انہوں نے جو آ کے یہ نیب اور پتہ نہیں کیا کیا کہ ہم وصول کریں گے بھائی وصولی کچھ نہیں ہوئی باہر سے کوئی بندہ آیا نہیں سارے لوگ ڈر گئے ہیں ان کی نیب سے آپ پچھلے سال انڈیا میں چوالیز فورٹی فور بلین ڈالر کی ڈیریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہمارے ہاں ڈیرڈ عرب ڈالر کی آئی کوویڈ ان کے ہاں زیادہ آیا یہ الزام کوویڈ کو دیتے ہیں انہوں نے ترقی کر رہے ہیں دس فیسر سال کے اس ترقی کر رہے ہیں بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے اصل میں ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے ان کی کمپیٹنس نہیں تھی ان کو پتہ نہیں تھا ہم ان کو سمجھاتے رہے اگر آپ کو نہیں بتا چلو ہم سے مشورہ لے لو یہ ابھی رٹی رٹائی بہلے باتیں کرتے تھے اچھا سر یہ بھی آپ نے خوب کہی کہ آپ سے مشورہ لے لو پشلی تین مرتبہ جو حزیراعظم آج بند کر دیا اس دور میں آپ نے کونسا امریکہ کو کرزہ دینے شروع کر دیا تھا کونسا امت مسلمہ کی امامت فرمارہ تھا پاکستان تھوڑا سا توقف کیجئے گا یہاں بریک کا ٹائم ہوئے ناظرین ایک بریک کے بعد امجد علی خان صاحب چونکہ یو ٹرن اس سرکار کے دور میں ایک عبادت ہے اس لئے میں بھی ایک یو ٹرن لیتا ہوں ادم احتمال کی تحریک سے سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ایک اور بدہدی کی جناب امن ہینڈسم نے کہا تھا کہ اب بجلی کی قیمتیں بھی نہیں بڑھیں گی اب پیٹرول پرائزز بھی فریز کر دی گئی ہیں لیکن محض ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے وعدوں سے یو ٹرن لیتے ہوئے کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں زیادہ نہیں سے پندرہ روپے کی بڑھتری کا توفہ دیا گیا ہے جلدی سے جو بائیڈن پہ الزام ڈال کر کے افارق کیجئے دوسرا نیپرا نے یہ جو چھے روپے کا چھکا مارا ہے چھے روپے فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اس کا الزام نون لیگ کے لیے اگر آپ ڈالیں تو میں آپ کا ذاتی حیثیت میں مشکور ہوں گا جناب ہینڈسم پہلی بات تو یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر یکرین اور روس کی جنگ نے جو آج آپ کی پٹرولیم مصنوات ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں کہ 110 ڈالر سے اٹھا کے 140 ڈالر تک پہنچا دی ہیں آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آئل پروڈیسنگ کنٹری ہے پھر آپام آئل ہے وہ بھی پاکستان کی کوئی آئل جو ہے آپام آئل پروڈیسنگ کنٹری نہیں ہے اس کے علاوہ کیا یہ جو ہماری آج آپوزیشن کی پارٹیاں ہیں میں نے پہلے کہا کہ کیا انہوں نے ہائیڈل پاور سٹیشن پہ کام کیا تو جواب نفی میں ہوئے گا تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی اتنے مہنگی بجلی کے وائدات کیے جس کی وجہ سے آج آپ مشکلات میں آئے ہیں اور مشکل جھیل بھی رہے ہیں اکانومی پہ سب سے بڑا بوجی نہیں کہ کی ہوئے معایدے ہیں جو ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ نبالے پہ مجبور ہے کیونکہ انٹرنیشنل ہی معایدے ہیں انہوں نے کر لی ہیں تو یہ پاکستان کی عوام کے گلے میں ہیں ہم سب کے گلے میں ہیں تو بالکل اس میں میں کہنا یہ بجاز سمجھوں گا جہاں پہ آج اب جب اکانومی کی ریکووری کی بات ہوتے ہیں تو الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے جو ہمارے کسان ہیں جو پاکستان کی اکانومی کا ساٹھ فیصد ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ رکوم جو ہے وہ قیمت ان کو ملی ہے اپنی فصلوں کی اور ایکسٹرا گیارہ سو عرب سے زیادہ کا ان کو ملے بلکہ اب جو نئی فصل آنی والی ہے اور اس میں بھی ایک ریکارڈ اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمارا کسان اٹھ گیا ہے اب اور اٹھے گا ہم سمجھتے ہیں کہ آج جتنا خیسان خوشحال ہوئے سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا رائٹ سر قیسر احمد شیخ صاحب سر زرداری صاحب سوری نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں بنے تھے پچھلی بار جلسے جلوسوں میں بڑی لمبی لمبی نسخے بتایا کرتے تھے وہ جمع مردی اور شجاعت کی بڑی اچھی اچھی کہانیاں سناتے تھے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ان کے رفیق سفر اس وقت بھی تھے جیسے ہی انان اقتدار ان کے ہاتھ میں آئی وہ وزیراعظم بنے تمام وعدوں سے اچانک انہوں نے یو ٹرن لے کر کہا کہ وہ تو سب سیاسی باتیں تھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا بجلی کے معاہدات اور بجلی کے نرخ وغیرہ کے معاملے کو لے کر کے سر اگین میرا سوال یہ ہے کہ قومی ملکی معیشت اس وقت جہاں پہنچ چکی ہے ایک مرتبہ پھر کوئی ایسا وزیراعظم ہم پر نازل ہو جائے جسے آپ کی یا پیپلز پارٹی کی تائید آسل ہو یا آپ کی یا پیپلز پارٹی کے کیمپ سے سپوز وہ ہم پر آئے سر اس کے پاس ایسا جادو کی کونسی چھڑی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ریورس گیر میں ڈال کر کے اور پاکستان کو لندن اور پیریس بنا دے گا وہ کام کر دے گا جو حضرت عمران خان صاحب کی سرکار نہیں کر سکی نوریل عارفین آپ نے بڑی اچھی بات کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بڑے ٹرمائل میں ہے اور کوئی بھی آ کے صرف فوری طور پر اس کو ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بجائے ہم آپ اتمنے لڑنے جگڑنے کے ہم سب مل جل کے جو بھی حکومت بنے دے کہ عوام کو موقع ملنا چاہیے جو حکومت بنے اس کو بھی بڑی مشکلات ہوں گی اس کو بھی اگر اس طرح چوڑاکو اپنے مخالفین کو کہے گی وہ بھی نہیں چل سکی گی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں اس وقت ہمیں ضرورت ہے سب مل جل کے کام کرنے کی دیکھیں یہ جو ہمارا ڈیفیجٹ تھا ایک ازار سرکولر ڈیٹ تھا ایک ازار عرب جب ہم نے چھوڑا آج بائیس سو عرب اور روپے ہو گیا آپ بتا یہ بڑھتا جائے گا بجلی کا خسارہ بجلی کی چوری ہے وہ ختم نہیں ہوئی اب نعرے اور دعوے تو سب کرتے ہیں ہم سب کو میں آپ کو نیورل عربین بتاؤں ہم ان طرح یہ اگر جمہوری نیام جس میں کہ جو بھی پارٹی بن جائے اور جو مخالف ہے وہ سب آپس میں دست و گریبہ رہیں گے تو نہیں ہوگا کام لوگوں کو موقع دیں لوگ کسی بھی پارٹی کو فری فری الیکشن میں الیکٹ کریں اس کے بعد ان کو کام کرنے بہت بہت فیصلے کرنے پڑ گے سخت فیصلے اگر واقعی آپ چاہتے ہیں نہیں تو ہم اسی طرح ایک دوسرے پر ارزام تراشیاں کرتے رہیں گے سر تو سخت فیصلے اگر کرنے ہی ہیں تو عمران گھان کو موقع دے دیا ہوتا عمران گھان بھی تو سخت فیصلے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی فرمائیس پہ کبھی بیجلی کی قیمتیں کبھی پیٹرول بنا دیا انہوں نے آتے ہی لڑائی انہوں نے آتے ہی لڑائی جہوڑا شروع کر دیا انہوں نے آتے ہی لڑائی جہوڑا شروع کر دیا تو پھنڈا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے تو عمران گھان بھی بجلی کیوں گھرا رہے ہیں سر تھوڑا سا ویٹ کیجئے میں آپ کی طرف آتا ہوں میڈم شاہدار ایمانی صاحبہ ہم تھوڑا سا ماضی کا جائزہ لے لیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب سے منصوب ایک بیان ہے جو دو ہزار فیصد انہوں نے کہا تھا میں اس پہ اپنا پروگرام بھی داکھ چکا ہوں پچھلے چینل پہ کائنڈلی ریفیوٹ مت کیجئے گا آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی بیانات سیاسی معاہدے قرآن اور حدیث نہیں ہوا کرتے میڈم آج جو کہانیاں آپ مجھے سنا رہی ہیں عوام دوستی کی کیا گیرنٹی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اقتدار کا ہما مہربان ہونے کے بعد آپ کو بھی وہی سب تراکیب یا وہی آئیڈیاز نہیں سوچیں گے جو حضرت ہینڈسم کو سوچ رہتے جس کے بعد آج ہماری یہ حالت ہوئی دیکھیں آرسین جب جمہوری حکومت ہوتی ہے تو اب ریاست اپنا ہی ریاست بنانے کے لیے وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس میں عوام کو کچھ پائدہ دیا جاتا ہے آپ یہ دیکھا دوہزار آٹھ سے تیرہ تک جب ہمارا دور حکومت کا تو اس وقت ہم نے سرکاری تنخواہوں میں ہنڈر پرسانٹ اضافہ کیا پینچنز میں اضافہ کیا وہ روزگار کے زیادہ سے زیادہ دھرائے پیدا کیا آج اسے یہ احساس کہہ کر اپنے پر کریڈٹ لیتے ہیں وہ بینظیم انکم سپورٹ پروگرام ہم نے مدین ہے ثریمت جو ہے ناصف اس کو اسٹارٹ کیا اس کو پہنچائے دربانوں پر یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہم نے بہت سارے ایسے پروگرام شروع کے تھے جس میں روزگار کے دھرائے پیدا ہوئے اور ناصف یہ بلکہ ہم نے پارلیمنٹ کو بھی مستحقم کیا صدر درداری نے اپنے تمام طرف تیارات جو تھے وہ پارلیمنٹ کو دیئے نہ صرف وہ دیئے بلکہ پارلیمنٹ کے اندر ایٹین ایمینمنٹ این ایسی ایوارڈ اور دیگر بڑی بڑی جو ہے ہم نے ترامین کی وہ تمام ریکنسیلیشن کے ساتھ ہوا جمہوریت کا حسین یہی ہے کہ آپ تمام پارلیمنٹ پارٹیز کو جمہوری پارٹیز کو لے کر چلتے ہیں ان کی مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو بالائے تاک رکھ کر آرڈینس کے ثروف گمتے نہیں چلتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ وہ سیلیکٹڈ پرائن میسٹر تھا جس نے اپوزیشن سے کبھی کسی چیز میں مشاورت لے کہ مشاورت تو در کنار وہ تو ہاتھ ملانا اور بات کرنا بھی پتن نہیں کرتے چوڑ ڈاکو کہتے رہے آپ نے دیکھا کہ یہ کہتے تھے کہ مہنگائی ہوتی ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے پیٹرول مہنگا ہوتا تو وزیراعظم چور ہوتا وہ آئل اور بھی جس کی ابھی آپ نے مثال دی آج وہ چار سو ستر روپے کلو اپے پہنچ چکا ہے آپ یہ بتائیں کہ بہت اور بہتر تھا جب سور پہ کلو مل رہا تھا یا آج بہتر ہے آج پیٹرول کے پرائشنز دیکھیں نہیں میڈم آپ بلکل وہیں آگئے ہمیں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اس ستیانیاز یا سوا ستیانیاز کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر وہی اچھی والی انورٹیڈ کاماز حکومت قائم کر کے دکھائیں گی جہاں ہمیں چار سو ستر روپے نہیں دو سو ستر روپے پیٹرول سوری گھی اور تیل ملنے لگے گا دیکھیں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ پیپلز پارٹی کے دور سب سے بہتر رہا ہے اگر آپ تینوں ادوار کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو ریلیس دیا جائے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں شاید سوال کو صحیح سمجھا نہیں سکا میں ہی غلط میرے ہی چعلان ہونے چاہیے میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا امجد علی خان صاحب اگر عمران خان صاحب کو اپنی فتح کا اتنے یقین ہے تو وہ فرسٹریشن جو ان کے لہجے سے چھلک رہی ہے وہ جو دھوس آرمی چیف کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ فضلو کو ڈیزل مت کاؤ آرمی چیف کو بھی نہیں مانا مطلب وہ اتنے ہینڈسم چل رہے آپ کے خیال میں مطلب کیا چاہ رہے ہیں پھر وہ میں آگے پورا سوال نہیں کروں آپ خود سمجھ گئے ہیں ہینڈسم پہلی بات تو یہ ہے کہ اجاد ہوگا کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب نے کیا ارشادات فرمایا تھے آج سے جب وہ دور حکومت میں تھے ہمارے بنگالی بھائیوں کے لیے آپ کو رانا سنولا صاحب نے مریم سوتر اوان صاحبہ کے بارے میں کیا کہا تھا اور اللہ تعالیٰ غریقے رحمت کرے بی بی صاحبہ بی بی مرہوم صاحبہ کے بارے میں جو اشادات مسلم لیگ نون کہتی رہی خاجہ صاحب نے مولانا فضلوان کو ڈیزل کا نام انہوں نہیں دیا تھا راجہ پروید اشرف صاحب کو راجہ رینڈل کا نام خاجہ حسیب نے دیا تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے جو القاب ہیں یہ خود ہی دیتے رہے ہیں تو آج اگر ایک بندہ جو مطلب کیا کہتے ہیں نا دین کے پیچھے چھپ رہا ہے یا اسلام کے پیچھے چھپ رہا ہے اور اسلام کے نام کے اوپر سیاست کر رہا ہے اور لے اگر بیزل کے پرمٹ رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں کہ مجھے یہ بتا دیں کوئی اچھا دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جب مقصود چپڑاسی کے ایک آنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں جب گل گپے والوں سے ریڈی والوں سے پیسے نکل رہے ہوں سر محل سامنے آئے ہوں اور یہ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ دبائی جاورز نکل آئے ہوں اور جو کہتے تھے کہ ہمارے تو انگلینٹ کیا پاکستان میں بھی کوئی ہمارے ایسٹس نہیں ہیں وہ سب ہے آج ساری پھر بھی آپ لوگ اگر بولے پہنے ہوئے رائٹس آر آن اس لائٹر نوٹ یہاں پروگرام کو ریپ اپ کریں گے مہترم عمجد علی خان صاحب مہترم قیسرم شیخ صاحب اور مہترم آشائدار ایمانی جائبہ تینوں محززین کا ایک مرتبہ پھر نے ہمارے پروگرام کیلئے وقت نکالا ناظرین اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے فی امان اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے